ہلو دوستو میرا نام ہے محمد صفیق آپ دیکھ رہے ہیں امڈی پلس یوٹیوب چینل تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں گوگل پے میں لون کی سرویس شٹارٹ ہو گئی ہے جی ہاں دوستو گوگل پے نے بھی لون کی سرویس کو شٹارٹ کر دیا ہے جیسے کہ میں نیچے کو اسکل کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ریجٹ کارڈ اپلی کیسا لکھا ہوا ہے اس کے بغل میں یہاں لون سے لکھا ہوا ہے تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں یہی بات کرنے والا ہوں کہ گوگل پے میں آپ لون کیلئے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کتنا اماؤنٹ ملے گا کیا کیا ڈوکومنٹ سے لگیں گے ساری دیٹیل بتانے والا ہوں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ گوگل پے سے لون لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آئند تک دیکھتے رہے چلے دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں کروں گا آپ سے ایک ریکوش ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا اتاکہ لائک کر دیجئے ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسا ہی فائننسلیٹر ویڈیو ملتی رہے گی تو دوستو چلیے ہم اپنا گوگل پہ اپلیکیشن اوپن کر لیتے ہیں تو ابھی گوگل پہ اپلیکیشن اوپن ہو چکا ہے ہمیں نیچے کو اسکرل ڈاؤن کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لون لکھا ہوا ہے ہمیں لون پہ کلک کرنا ہے تو ابھی ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ ایسا انٹرفیس آ چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے instant loan get instant cash directly into your bank account number paperwork دوستو اس کے بعد لکھا ہوا ہے instant loan get 10,000 to 8,000 instantly into your bank account مطلب یہاں پہ 10,000 روپائے سے لے کر 8,000,000 روپائے کے بیچ میں کوئی بھی amount آپ کو مل سکتا ہے یہاں پہ نیچے لکھا fully digital no paperwork approval within minute ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں یہاں پہ see loan offer پہ کلک کرنا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں loan from dmi finance جیہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں dmi finance ایک loan company ہے تو google پہ نے dmi finance company سے tie up کیا ہوا ہے اور جو loan آپ کو google پہ میں ملے گا وہ dmi finance company سے ہی ملے گا مطلب دونوں کمپنیوں کا tie up ہوا ہے اور google پہ آپ کو loan دلوائے گی dmi finance کے طرح ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں loan amount range یہاں پہ رکھا گیا ہے 10,000 سے لے کر 8,000,000 کے بیچ میں آپ کو کوئی بھی amount مل سکتا ہے جو بھی amount آپ apply کریں گے 8,000,000 کے اندر 10,000 کے اوپر آپ کو یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو منتلی repayment started ہے آپ 500 روپے سے لے کر اس کے اوپر کوئی بھی amount choose کر سکتے ہیں کہ آپ کو منتلی کتنی repayment کرنی ہے کم سے کم 500 آپ کو رکھنی ہوگی 500 رکھ سکتے ہیں 1000 رکھ سکتے ہیں 2000 رکھ سکتے ہیں لیکن 500 سے نیچے نہیں رکھ سکتے اب ہم یہاں پہ 10 year کی بات کریں تو یہاں پہ کم سے کم 6 منت کا 10 year آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اس سے نیچے کا 10 year آپ نہیں رکھ سکتے آپ کو اس کے اوپر کا رکھ سکتے ہیں 6 مہینے یا پھر 1 سال یا 2 سال یا 3 سال یا 5 سال لیکن 6 مہینے سے نیچے کا 10 year آپ نہیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم بات کریں annual interest rate کی تو آپ کو یہاں پہ start اس کا ہے 15% سے لے کر مطلب 15% یہاں پہ annual interest rate آپ کو دینا پڑے گا ابھی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ گوگل پہ میں جو loan کا option آیا ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے کچھ ہی ایسے گرہاک ہیں جن کو گوگل پہ میں loans کا option سو کر رہا ہے تو آپ کو اپنے گوگل پہ account میں جا کے چیک کرنا ہے اگر آپ کو loan کا option سو کر رہا ہے تو آپ loans کے لیے apply کر سکتے ہیں اگر نہیں سو کر رہا ہے تو آپ کو گوگل پہ میں اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی transaction کرنی ہے اور آپ کو وہاں پہ گوگل پہ میں loans کا option سو کرنے لگے گا ابھی دوستو میں بات کر لیتا ہوں documents میں یہاں پہ کیا کیا لگے گا دوستو یہاں پہ ادھار card لگے گا pen card لگے گا اور یہاں پہ آپ کو bank statement بھی upload کرنا پڑے گا جیہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ bank statement یہاں پہ upload کریں گے تب ہی آپ کا loan یہاں پہ approve ہوگا چونکہ اگر آپ bank statement upload نہیں کریں گے تو آپ اس کی آگے کا process نہیں کر پائیں گے اب یہاں پہ ایک جروری چیز میں آپ کو بتا دوں دوستو یہاں پہ سمجھ سے تب آتی ہے جب آپ statement upload کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے google pay میں جو mobile number registered ہے وہی mobile number آپ کے bank ground میں بھی registered ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن جو bank ہے جس میں mobile number registered ہے آپ کا google pay والا وہ bank آپ ہی کے نام سے ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ google pay میں جو mobile number registered ہے وہ mobile number آپ کے father کے account میں registered ہے آپ کے mother کے account میں registered ہے نہیں چلے گا آپ کے google pay میں جو mobile number registered ہے وہی mobile number آپ کے account میں بھی registered ہونا چاہیے تب اس account کی statement آپ یہاں پہ upload کر پائیں گے دوستو میں آپ کو اور ایک چیز بتا دوں کہ جو list ہے یہاں پہ google pay میں bank کی وہاں پہ sbi bank یعنی کہ state bank of india store نہیں کر رہا ہے کچھ bank وہاں پہ listed ہیں جو bank وہاں پہ list ہے کے وال انہی bank statement آپ upload کر پائیں گے اگر list bank ہے اس میں آپ account نہیں ہے تو آپ google pay loan نہیں لے سکتے ابھی جو یہاں list ہے bank کی اس کی list میں یہاں پہ screen پہ ڈال نہیں تو دوستو بس آج کے ویڈیو میں یہ تک اگلی ویڈیو جب میں بناؤں گا تو اس میں google pay loan کو apply کیسے کرنا ہے live apply کر کے دکھاؤں گا تو اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں تاکہ جیسے ہی میں google pay loan loan apply کرنے کا process live ویڈیو بنا کے upload کروں اس کا notification آپ کو جلدی سے جلدی مل جائے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر بھی اگر آپ کوئی ڈاؤٹ یا کوئی سوال ابھی بچا ہوا ہے تو آپ کمین کر پوچھ سکتے ہیں میں آپ دے دوں گا